کہ دنیا میں بڑی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے اور اس کے پاکستان کے اوپر اثرات ہیں لیکن سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی فورن پالسیز ہیں میں نے دو دورے کیے ایک چائنہ کا اور ابھی روشیہ کا روس کا تو میں جو آج آپ کے سامنے سب سے پہلے بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور جب بھی میں بڑا ہو رہا تھا انہوں نے یہ احساس دلوایا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں ایک ازاد ملک میں پیدا ہوں اور جب سے میں نے سیاست شروع کی بلکہ اس سے پہلے بھی میری ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ پاکستان کی جو فورن پالسی ہو وہ آزاد ہو اب آزاد فورن پالسی کا کیا مطلب ہے آزاد فورن پالسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے فورن پالسی بنائے وہ فورن پالسی نہ بنے جو کسی اور کا فائدہ کرے اور اپنے ملک کو نقصان پچھا دے اور میں آپ کو اس غلط فورن پالسی کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے امریکہ کے ساتھ اس کی وار آن ٹیرر میں جب حصہ لیا تو میں شروع سے کہتا گیا میری پارلیمنٹ میں تکریریں ہیں کہ ہماری اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا ناؤ گیارہ میں ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا تو میں تب سے کہتا گیا کہ ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنے چاہیے ہم نے پہلے امریکہ کے ساتھ کی جنگ میں شرکت کی سوویٹ یونین کے خلاف جب وہ افغانستان میں جہاد میں شرکت کی اور پھر دس سال کے بعد جب پھر شرکت کی ناؤ گیارہ کے بعد امریکہ کے ساتھ اس کی جنگ میں تو جب ہم تب شرکت کر رہے تھے کہ جہاد تھی کہ افغانستان میں کوئی فورن اوکیپیشن ہوئی تو اس کے خلاف جہاد ہے لیکن اب جب امریکہ افغانستان میں آ گیا تو اس کے خلاف دہشت گردی تھی اس پالیسی کے مشروع سے خلاف تھا اور بدقسمتی سے یہ فورن پالسی پاکستانیوں کے فائدے کے لیے نہیں کی گئی اس کی وجہ سے اسی ہزار پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئی ہمارے پینتیس لاکھ لوگوں کی نقل مکانی ہوئی قبالی علاقہ تباہ ہوا ہمیں ڈیڑھ سو ارب ڈالر سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا لیکن جو اس کی سب سے شرمناک بات کیا تھی کہ دنیا کی تاریخ پہ پہلی دفعہ ایک ملک کسی کی حمایت میں جنگ لڑ رہا ہے اور وہ ملک اسی ملک کے اوپر بمباری کر رہا ہے ہمارے ملک میں چار سو سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے گئے ہمارے ہی دوست کے جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے اس سے بھی زیادہ شرمناک چیز کیا ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرز تو ہمیشہ تاریخ پاکستان کی کہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو ایکسپٹ کرے ان کو مانے ان کو لیجٹمائز کرے اور وہ ہمیشہ آسان ہوتے ہیں سوپر پاورز کے لیے استعمال کرنا لیکن جنرل مشرف کے دور میں تو صرف دس ڈرون اٹیکس ہوئے لیکن جو دو ڈیموکریٹک لیڈرز آئے عاصف زرداری اور نواز شریف دس سال ان کے دس سال میں چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے اب میں سوال یہ ہے اور میں پھر سے واپس آتا ہوں کہ ازاد فورن پالیسی کیا ہوتی ہے ازاد فورن پالیسی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ دو ڈیموکریٹک لیڈرز کو امریکہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے جب آپ ایک بمباری کر رہے ہیں ہمارے لوگ مار رہے ہیں اس میں عورتیں بچے مار رہے ہیں بے قصور لوگ مار رہے ہیں تو کیا دو ڈیموکریٹک لیڈرز کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا اس کے اوپر ایک سٹیٹ پر نہیں دی دونوں نے بلکہ عاصف زرداری نے اس کو ایک باب وڈورٹ جو بہت بڑا صحافیہ ہے امریکہ کا وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے عاصف زرداری نے امریکہ کے آرمی چیف کو کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ڈرون اٹیک سے جو بے قصور لوگ مرتے ہیں اور یہ کیوں ہے میں صرف آپ کو اس لیے یہ شروع میں بات فورن پالیسی کی کی یہ اس لیے ہے کہ جب ملک کے سربراہوں کے پیسے اور جائداد ملک سے باہر پڑی ہوتی ہے جب ان کے اربو ڈالرز کی پراپٹی اور بینک بیلنسز اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ کبھی اس ملک کی بہتری کے لیے فائدہ نہیں کرتے وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے کرتے اور آج روس کے جو بڑے بڑے بزنسمن جن کو آلیگارکس کہتے ہیں جن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں لندن اور جن کی پراپٹیز ہیں وہاں آج جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے انہوں نے سب فریز کرنے شروع کر دیا جو ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کے بزنسمن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں مغربی بینکس میں اور مغربی کیپٹلز میں تو اس لیے ہمارے ملک کی پولیسی آزاد ہوئی نہیں سکتی اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں آپ جب ووٹ ڈالیں تو یہ سمجھ جائیں کہ اگر اس ملک میں آپ آزاد فوراں پولیسی چاہتے ہیں تو کبھی اس پارٹی کے پارٹی کو ووٹ نہ ڈالیں جن کے سرورہ کہ پیسے اور دولت اور جائدہ ملک سے باہر پڑی ہیں وہ کبھی آزاد فوراں پولیسی نہیں بنائیں گے میں نے جتنے بھی دورے کیے دو چین کے بڑے امپورٹن دورے تھے اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ملک کو بھی عزت ملی اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا بڑے زبردست ہم نے دونوں جگہ بات چیت کی خاص طور پر چین پہ جو روس میں کیوں روس پہ ہم نے جانا تھا اس لیے ہم نے جانا تھا کہ ہم نے بیس لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر لی ہے روس سے اور دوسری چیز جو روس ایک ایسا ملک ہے جو اس میں دنیا کی تیس فیصد گیس ہے تو آگے جس طرح جس طرح پاکستان کی گیس کام ہو رہی ہے ہم نے انشاءاللہ ان سے ہم نے جو معایدے کی ہے کہ ان سے ہم گیس امپورٹ کریں گے اور چین کے سامنے ابھی تھوڑی دیر کے بعد چین کے ساتھ ہمارے معایدے ہوئے ہیں اور خاص طور پر سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے اب دوسری بات دوسری بات صرف میں نے مختصر کرنی تھی اس سے پہلے میں جو ملک کے مسائل کے ہم نے حل سوچے میں نے اور میری ٹیم نے وہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن دوسری چیز ایک بڑا ایک متنازہ ایشو بنا ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا شور مچا ہوا ہے کہ جی ازادیہ صحافت کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے اور لوگوں کے مو بند کیے جا رہے ہیں پہلے آپ کو ایک چیز واضح کر دوں پیکا لو آپ سب کو یہ بتا دوں کہ یہ دوزار سولہ میں بنا تھا اس میں صرف ہم ترمیم کر رہے ہیں جو سربرا ملک کا جس نے کرپشن نہیں کی جو ملک کا سربرا ملک کے قانون نہیں توڑتا اس کو کبھی ازاد صحافت سے میڈیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے اخبار میڈیا دیکھ لیں تقریباً ستر فیصد خبریں ہمارے خلاف ہیں ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ قانون کسی وجہ سے لے کے آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کا گاند آ رہا ہے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں چائل پرنوگرفی آ رہی ہیں یعنی جو ہمارے اسلامیک ویلیوز کی خلاف ورزی ہمارے چھوڑے دنیا میں کسی بھی محضر معاشرے میں اس طرح کی چیزیں نہیں آتی جو ہمارے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں چیزیں نہیں آتی